ناظرین کی خدمت میں سلام و آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ ایک بریکنگ نیوز لے کر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں پالیامنی انتخابات سے قبل مرکزی سرکار لداخ میں دو نئے ازلا اور چند دیگر انتظامی اکائیوں سے مطالق اعلانات کر سکتی ہے ذرائع کے مطابق لیفٹنن گورنر بیڑی مشرا نے اچنہی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ سے ایک قیاس آرائیوں کے درمیان ملاقات کی امیچ اے اپیکس بارڈی لے اور کاریل ڈیموکرٹک الائنس کے ساتھ باتشیت کا ایک اور دور شروع کرے گا اور مرکزی حکومت لوگ سبا انتخابات سے قبل دو ازلا اور چند دیگر انتظامی اکائیوں سمیت یونین ٹیٹری سے مطالق کچھ اہم اعلانات کر سکتی ہے منسٹری آف ہوم ایفیرز کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ بیڑی مشرا نے مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقات کی میٹنگ میں کیا ہوا اس کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں ہے لیکن ایسی اطلاعات ہے کہ لداخ سے متعلق ایم ایچ اے کے کچھ اعلانات جلد متوقع ہے بعض اخباری حلقوں کے مطابق مرکزی حکومت زنسکار اور نبراہ کو زلہ کا درجہ دینے پر غور کر رہی ہے جس سے لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کل ازلا کی تعداد دو سے چار ہو جائے گی فی الحال لداخ یوٹی میں دو ازلا لے اور کارگل ہیں اس کے علاوہ ذرائع نے بتایا ہے کہ ہل کانسل ایکٹ میں مجووزہ ترمیم اور قانون سازی کے اختیارات بھی مرکز کے زیر غور ہیں یاد رہے لداخ کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے مرکزی وزیر نتی آنند رائی کے قیادت میں ایک عالی اختیاری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں اپیکس لے اور کیڈیے کی نمائندے کے علاوہ لداخ کے الجی بیڑی مشرا بھی ہیں واضح رہے لداخ اپیکس بوڈی اور کیڈیے کا اصل مطالبہ لداخ کو سکھ شیڈیول میں شامل کرنا لداخ کو مکمل ریاست بنانا لے اور کارگل کے لیے الگ الگ پالیامانی نشستیں اور لداخ کے لیے پبلک سرویس کمیشن کا قیام ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں